دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی انفارمیشن دینے والا ہوں جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ بچ جائے گا بہت زیادہ پیسہ اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پلمنگ کام کر کے ہیں تب بھی آپ کو ویڈیو شیئر کرنا ہے انسانیت کے ناتیں تاکہ کسی اور انسان کا پیسہ بچ جائے گا یہ جو میں گردہ کے یہاں پہ جو کھوڑ رہا ہوں نیچ جو کھوڑ رہا ہوں میں اس کے دیوار کے اندر جس کو میں علماری کہہ سکتا ہوں اس علماری کا کام کیا ہے یہ آپ لوگ سوچ جاؤں گے کہ یہ بندہ کیوں کھوڑتا ہے یہ کھوڑنے کا مین کاز میرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھو گے کسی بھی ایک اچھے کالٹی کا کلاؤ گے سٹین لسٹ سٹین بکس ایک تو وہ ایکسپوز رہے گا اور دوسری بات کہ اس کا کسٹ اگر آپ لوگ دیکھو گے اگر وہ ہم اٹھا چھے بیس کے سائز کے لائیں گے تو کم سے کم آپ کو وہ آٹھ ہزار کے آس پاس پڑے گا اگر پھر ہم کچھ اچھا سائز کا لائیں گے بڑھے لائیں گے تو دس ہزار کے آس پاس جائے گا یعنی ایک باتھروم کے اندر ہمیں دس ہزار بھی جنا پڑے گا ایکسٹر ٹھیک ہے اگر اب اسی مقابلے بات کریں گے پھر کہیں پہ دو باتھروم تین باتھروم ہوگا تو دس ہزار کار کو حساب کر لو ایک مکان کی اندر اگر چار باتھروم ہو گیا چالیس پچاس ہزار روپے وہی چیز ایک باکسہ صرف جو اگر ہم محنت کریں گے ہمیں ٹیل اس کو سٹریٹ میں بھی لگانا ہے اور اگر ہم اس کو موڈیفائی کرنا چاہیں گے باکسہ کھوڑنے کے بعد تو یہ باکس موڈیفائی ہو کے کتنا اچھا ہو جائے گا اور کسٹمر کا کتنا سارا پینسہ بچ جائے گا اس لئے باکس میں کھوڑ رہا ہوں کسٹمر کو پینسہ بچانے کے لیے دیکھیں نہیں میں یہ چیزے ہمیں واضح کروں کہ یہ پلمبر کی کام نہیں ہے یہ پلمبر کی کام میں نہیں آرہا ہے کہ یہ باکس کھوڑنا یہ ڈیزائننگ کے کام میں ہے اگر پلمبر کے پینسہ اتنا ہے کہ انکلیوڈی ڈیزائننگ تو پلمبر کو یہ کرنا ہوگا اگر انکلیوڈی ڈیزائننگ اس نے فیصلہ کیا ہوگا چاہے فلور کے ڈیزائننگ ہو چاہے وال کے ڈیزائننگ ہو اگر پلمنگ کی لحاظ سے اگر میں دیکھوں اگر اس نے صرف پلمنگ کا ہی ریٹ کیا ہے صرف فٹنگ فٹنگ کا پائپوہ لگانے کا سیوی لگانے کا تو اس میں یہ انکلیوڈ نہیں ہوگا یہ میں واضح کرتوں تاکہ باقی بائیوں کو نقصان نہ اٹھانا پڑے گی اور یہ نیش کھوڑنے کے بعد اس کو کیسے دکھے گا یہ وہ آپ لوگ ویجولز کے اندر چیک کر سکتے ہو اس کا آوٹ لک کیسے ہوگا پھر اس کو ٹیلنگ لگانا ہے اور پیچھے سے جو اس کو ایک ہنچی ٹیل اٹھے گا وہ ٹیل پھر موڈلنگ کی طرح بہر آئے گی ایک ہنچی سامنے سائیڈ سے ایک تو یہ جسٹ لائک کنسیل ہو جائے گا پراپرلی کنسیل نہیں ہو جائے گا لیکن جسٹ لائک کنسیل ہو جائے گا علماری اور اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو لائٹ کرنا لائٹنگ دینی ہے ہلکا سی سٹرپ اس کو مڑانا ہے چاروں سائیڈ سے اس کے بعد اس کو آپ لک دیکھو اس کا کیسے ہوتا ہے اور وہ سٹرپ انویٹ رویس پہ چلتا ہے یہ نہیں کہ سمارٹ میٹر ہے ہمارے کشمیر کے اندر اور پھر کچھ بڑا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ نئے ہوگا لیکن آپ کی پینسہ بہت زیادہ بچ جائے گا اگر آپ لوگ یہ چیز اپلائی کرو گے اب یہ چیز اپلائی کیوں کریں گے ہم باتھروموں کے اندر باتھروم کے اندر آج کل اگر آپ لوگ دیکھو گے بہت بڑے بڑے ٹیل آ رہی ہے پہلی بات بہت بڑے بڑے ٹیل آ رہی ہے اور ٹیل کو جتنا ہم ڈرل کم کرے اتنا ہمارے لئے فائدہ دار ہے اب وہ ٹرینڈ چلا کارنر شرف لگا رہے تھے باقی چیزیں ہم کر رہے تھے آہ آہ واش جیسے میررر پہ ہم لگا رہے تھے فرنٹ شرف وہ فرنٹ شرف وہ کارنر شرف وہ زمانہ گیا اب بکس آر آئے اب کارنر بکس لگا رہے ہیں بہت سارے لوگ لیکن وہ ایکس پیج کے اندر لگا رہے ہیں اب اندر سے ہم پی پی آر کر رہے ہیں اور پھر بکس لگانا تو مشکل ہے پتہ نہیں کہاں پہ کونسی پائپ ہوگی تو اس لیے میری کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ کسٹمور کو یوں چیزیں کر کے رکھیں میں لیکن میں واجہ کروں میں ڈیزائننگ کے پیسہ انکلیوڈ کر رہا ہوں اپنے ایک سٹنگ کے اندر اپنے چارجز کے اندر اس کے بعد میں اس کو ڈیزائن کر رہا ہوں ادروائز پلنبر کو ڈیزائن نہیں کرنا ہے ڈیزائنر الگ ہے پلنبر الگ ہے تو اس کو کھوڑنے کا کتنا سائز کیا سائز ہونا چاہیے ایکaprès جاندر باتائی کے اندر ہم دو جگہیں یہ کھوڑ سکتے ہیں ایک اگر آپ کی کامل بات اپنیوڈ کی جگہ پر سکتے ہیں جہاں پہ اس کی اصیریز ٹائلیت کی اصیریز رہے گی واش بسن کی اصیریز رہے گی یا بات اصیریز رہے گی وہاں پہ آپ کھوڑ سکتے ہیں یہ جہاں پہ اس کامل ہو جائے گا کامل بات آنیک کے اندر ہے آپ چیک کر لو یہ گا اب یہ تیار ہو کے اس طریقے سے آپ لوگ کے سامنے اور اگر آپ کو کھوڑنا چاہو گے اس کو تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہائٹ یعنی ہائٹ اس کی کم سے کم چودہ انچی کھوڑنا ہے ابھی اور پھر اس میں ایک کیا کرنا ہے کہ ایک دیڑے انچی اوپر چاہے گا ایک ڈیڑے انچی نیچے سے آہے گا تو بارہ ڈیڑہ سے بارہ انچی بیٹ میں ریڈی رہنا چاہیے یہ بکس اور سائیڈ میں آپ اگر اس کے ہمیں دیکھیں گے تو دو فٹ کا ہے تو چھوڑیس انچی ہمیں کھوڑنا ہے باہر باہر سے اگر اور پھر ایک انچی اس سائیڈ سے ایک انچی اس سائیڈ سے ٹیل ماربل ہوگا ماربل اگرہ ایک ڈیڑے انچی چاڑے گا اور چھوڑیس انچی یہ ریڈی رہے گا اندر اندر تو اس کے بعد اس کو لائٹنگ ڈیڑی والا لائٹنگ دے گا اس کو یہاں پہ آئی لب دے سکتا ہے یا ستر سپیر میں جے سکتا ہے یا فلور میں یا ٹاپ فائیڈ تو باٹم سائزے ٹاپ سائزے ٹاپ فائیڈ دے سکتا ہے وہ تو وہ ہے اس کا مین کانسٹس اس سے یہی چیز ہے کہ کسٹومر کو فائدہ ہوتا ہے پہنسہ بچ جاتا ہے لک اچھا ہو جاتا ہے باتروم کا افرلوک اس پہ کہتا ہوتا ہے وہ اس لیے اس ویڈیوال کے اندر